اونٹ کو جندہ جہریلا سانپ کیوں کھلایا جاتا ہے؟ اونٹ کے آنکھوں میں آنے بالے آنسو اتنے مہنگے کیوں ہوتے ہیں؟ اونٹ اپنے ماں کے ساتھ کبھی سنبند کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آخر اونٹ کے سریر کا ایسا کون سا حصہ ہے؟ جسے کھانے کے بعد انسان کے اوپر کسی بھی جہر کا اثر نہیں ہوتا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ جب ایک سخص نے اونٹ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے ماں کے ساتھ اسے جوردستی سنبند بنانے کی کوشش کی تو کس طرح اونٹ نے اس سخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ اور تو اور ساید ہی یا چیز کسی کو معلوم ہوگا کی اونٹ کا گصہ دنیا کے سبھی جانباروں میں سب سے خطرناک ہوتا ہے آج ہم آپ کو اونٹ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جسے جاننے کے بعد آپ کے پیرو تلے جمین کھسک جائے گا دوستو زیادہ تر اونٹ آپ کو ایسیا، اسٹریلیا اور ارم میں دیکھنے کو ملیں گے یہ بہت ہی سانت جانبر ہوتے ہیں جو کی زیادہ نکھرے نہیں دکھاتے ہیں اور ہمیشہ اپنے مالک کی بات سنتے ہیں دوستو لیکن اونٹ کو اگر گصہ آ جائے تو انہیں سمالنا ان کے مالک کی بس کی بات نہیں ہوتی آج بھی ریتیلے علاقوں میں اونٹ کا کام اپنے روج مرا جندگی میں کرتے ہیں بس اتنا ہی نہیں ارب جیسے دیسوں میں اونٹ کھریدنا مرسٹیج اور پھراری جیسی مہنگی گاریوں کے برابر ہوتا ہے اب دوستو جانتے ہیں اونٹ کو جوردستی سانپ کیوں کھلایا جاتا ہے ریگستانی علاقوں میں بینا تھکے چلنے اور ان اونٹوں کو بے حد ہی عجیب بیماری ہو جاتی ہے اور اس لیے اونٹ کو جوردستی سانپ کھلایا جاتا ہے باقی جو اونٹ خود کی مرجی سے سانپ کھا لیتے ہیں اس کے ساتھ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اصل میں سانپ کا جہر اونٹ کے سریر میں پھلینے بالی بہت ہی خطرناک بیماری کو کات دیتا ہے لیکن جیسے ہی سانپ کا جہر اونٹ کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے وہ اسے ہی اونٹ پہلے کی طرح سوست ہو جاتا ہے کیونکہ سانپ کا جہر اونٹ کے اندر موجودگی بیماری سے لڑتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے مفت کر دیتا ہے دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کی اونٹ کو جندہ سانپ کیوں کھلایا جاتا ہے جب اونٹ پوری طرح سے سوست ہو جاتا ہے تو وہ ہر طرح کی گھاس کھانے میں سکھم ہوتا ہے اب دوستو جانتے ہیں اونٹ اپنے ماں اور اپنے ساتھ جنمی ہوئی اٹھنے کے ساتھ کبھی سمبند کیوں نہیں بناتا ہے اونٹ براہی خوددار جانور ہے جو کی اپنے ماں اور اپنے ساتھ جنمی ہوئی اٹھنے کے ساتھ کبھی سمبند نہیں بناتا ہے حلانکی جب اونٹ کے مالک نے اپنے نوجمان اونٹ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سے دبردستی اس کی ماں کے ساتھ سمبند بنانے کی کوشش کی تو اونٹ کو فوراں یا بات پتا چل گیا کی یہ ہماری ماں ہے اور اونٹ نے ایسا نہیں ہونے دیا اہاں تک کی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی اور جب دوسرے دن مالک اپنے اونٹ کے پاس گیا جس نے اسے دھوکھا دے کر اپنی ماں کے ساتھ جبدستی سمبند بنانے کی کوشش کی تو اونٹ نے اپنے مالک کو ہی مار ڈالا اور کچھ ہی دینوں بعد اس اونٹ کو بھی موت ہو گئی اب دوستو جانتے ہیں تھوڑا بیستار سے اونٹ کا گصہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اونٹ بہت ہی نرم مجاج کا جانبر ہے لیکن جب اسے گصہ آ جائے تو اس کا مجاج نرم سے کب گرم ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتا اور ایسے میں وہ کب حملہ کر دے یہ بھی کسی کو نہیں پتا چلتا دوستو اس لیے اونٹ کا گصہ سبھی جانبروں میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے ایسا کہا جائے تو بلکل گلت نہیں ہوگا جب اونٹ کو گصہ آتا ہے تو یہ اپنے مو سے جھاگ نکالنا سرک کر دیتا ہے جسے دیکھ کر ہی انسان کی حالات بہت خراب ہو جاتی ہے اور اتنا ہی نہیں اونٹ جب گصہ میں ہوتا ہے تو وہ اونچی اونچی آواز بھی نکالتا ہے اور تب اس کے پاس کوئی ہو تو اس کی تو ایسی کی تیسی ہونے ہی بالی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ ریگستان علاقے میں بینا تھکے چلنے بالے یہ اونٹ کافی دن تک بینا پانی کے رہ سکتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اونٹ بینا پانی پیئے سات مہنوں تک جندہ رہ سکتے ہیں حالان کی پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کا وجن آدھے سے زیادہ کم ہو جاتا ہے اور پانی پیتے ہی اس کا وجن واپس بڑابر ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ پانی پیتے ہیں تو اپنے سریر میں پانی کو اسٹور کر لیتا ہے جب یہ لمبے سمیہ تک پانی کے بینا رہتے ہیں تو وہ ہی اسٹور کیا ہوا پانی انہیں انرجی دیتا ہے جب اونٹ پانی پیتا ہے تو بڑے آرام سے ایک ہی بقت میں ایک سو سے دو سو لیٹر پانی پی جاتے ہیں تاکہ اترکت پانی کی اسٹور ہو سکے بس اتنا ہی نہیں ریگستانی ریتی پر یا اونٹ چالیس کلومیٹر پتی گھنٹے کی رپتار سے دور سکتا ہے اور اونٹ کی ترہ ترہ کی پراجاتیاں بھی پائی جاتی ہے اب دوستو جانتے ہیں اونٹ کا کونسا انگ کھانے سے انسان کو جلدی بیماری نہیں ہوتی ہے کئی سارے دیسوں میں اونٹ کو گوست کھانے کے لیے اور ان کے دودھ کی تسکری کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی اونٹ کو کافی مہنگے داموں میں بیچا بھی جاتا ہے اسی کارن ایسیا اور اپھرکا کے دیسوں میں اونٹ کا گوست اور اونٹ کا دودھ کافی جگہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوست انسانی ہڈیوں کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے جو بھی اونٹ کے گوست کو کھاتے ہیں انہیں کبھی بیماری جلدی نہیں پکرتی ہے کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم کافی ایسٹرونگ ہوتا ہے اب دوستو جانتے ہیں اونٹ کے آنسو اتنے زیادہ داموں میں کیوں ملتے ہیں جب اونٹ ساپ کھاتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں انہیں چمرے کی تھالی میں محفوض کر کے رکھا جاتا ہے جس کا پریوگ دوائیوں بنانے میں کیا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا سیطان کا چھایا ہوتا ہے اس لیے ان کی سباری سے پہلے اس سور کو یاد جرور کر لینا چاہیے ورنہ کب کیا ہو جائے کسی کو معلوم نہیں پڑتا آپ کو بتا دے کی کبھی بھی مرے ہوئے اونٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے نہیں تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے جب اونٹ مر جاتا ہے تو اس کے سریر میں کافی الگ الگ پڑکریائیں ہوتے ہیں جس سے کی اس میں میتھین گیس جمع ہوتا ہے اگر مرے ہوئے اونٹ کو کوئی چھو بھی لیتا ہے تو بسپوت ہونے کی سمبھاب نہ ہوتا ہے جس سے بیکتی کا جان بھی جا سکتی ہے اس لیے دوستو کبھی بھی مرے ہوئے اونٹ کو کسی کو چھونے نہیں دیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کی جب اونٹ بیمار ہوتا ہے تو اس کے سریر پر کٹ لگائے جاتے ہیں جس سے اس کا گندہ خون باہر نکالا جا سکے تو دوستو اونٹ کے بارے میں جانکاری آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتانا